وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس میں پارے میں سورة الحدید کے دو رکوب اور انیس آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں آج بیس نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور آج کی آیات مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اہلِ ایمان کو دنیا کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہ کرنا ہے ویسے تو جو شخص کلمہ تیبہ پڑھ لیتا ہے وہ حقیقت کی طرف آ جاتا ہے اور لا الہہ سے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان کا بظاہر انکار کرتا ہے کہ پرارٹی اللہ کو ہوگی لا الہہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ اللہ سوائے اللہ کے تو ایک بہت بڑی حقیقت کا ادراک تو وہ کلمہ تیبہ پڑھنے کے ساتھ کر لیتا ہے لیکن انسان ساری عمر جو ہے وہ سیکھتا ہے آگے جاتا ہے اور پھر آگے صحابہ اکرام کی آپ جو تربیت کی جا رہی ہے ان کو دنیا کی مزید حقیقت بتائی جا رہی ہے اور یہ حقیقت سیکھنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ دنیا کتنی ساری مطلوب ہے پیسہ انسان کو کتنا سارا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں سے انسان کو جو بھی دے دے وہ لاکھوں ہو کروڑوں ہو عربوں ہو اگر یہ مال اس کے اللہ کی تابداری میں رکاوٹ نہیں ہے تو وہ شخص دنیا دار نہیں ہے دنیا دار وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بھی ہے اور اللہ رسول کی وہ نافرمانی میں ہے تو اصل دنیا دار وہ ہے دنیا سے محبت کرنا اور اتنی ٹوٹ کے کرنا کہ اللہ رسول کو بندہ پیچھے چھوڑ دے یہ دنیا داری ہے تو دنیا داری تھوڑے پیسوں والے بندے کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور دین داری بہت زیادہ پیسوں والے بندے کے پاس بھی ہو سکتی ہے تو صحابہ اکرام سے مانگا گیا مال جو اللہ نے ان کو دیا اور مانگی گئی جان جو اللہ نے ان کو دی فرمایا یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ دونوں اللہ کو تم نے واپس لوٹانی ہے اور جو دنیاوی دوڑ ہے اور سبقت ہے بھاگ دوڑ ہے اس سے ان کو منع کر کے ان کو کہا جا رہا ہے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ تسلسل ایسا پیدا کریں کہ تمہاری ساری دوڑ دنیاوی معاملات میں نہ ہو پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس معاملے میں دوڑ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑ ہے جو تم لگاؤ تو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع چونکہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں کبھی جان مطلوب ہو تو وہ بھی خرچ کر دی جاتی ہے اور وہ پیش کر دی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عِلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لَعِبُمْ وَلَحَوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاسُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ دنیاوی ٹھاٹ بات کس سے ہے اے لمو تم جان لو اننا مادر حقیقت یہ حسر کے لیے آتا ہے تاقید پیدا کرتا ہے اور اننا بھی بعض اوقات زائدہ ہوتا ہے اور ما بھی زائدہ ہوتا ہے جس کا مطلب حسر تاقید اور سٹریس پیدا کرنا ہوتا ہے اے لمو اس بات کو بخوبی جان لو اننا ملحیات الدنیا کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ہے لعبن وہ کھیل ہے اور وہ لہون وہ ایک دل لگی کا معاملہ ہے دل لگی کا معاملہ ضروری نہیں کہ وہ نیگٹیو ہو یعنی دنیا میں رہ کر محبت کرنا مام باپ سے بین بھائیوں سے رشتداروں سے اپنے شریک کے عیاء سے دنیا تو اس چیز کا نام ہے وزینتن اور بناو سنگھار کا نام ہے دنیا کھیل کا نام ہے دنیا دل لگی کا نام ہے وزینتن اور دنیا بناو سنگھار کا نام ہے اسی لئے یہاں اس لفظ پہ اگر غور کریں کہ دنیا بناو سنگھار کا نام ہے تو مرنے کے بعد جتنی چیزیں ہیں ان میں اسلام کو سادگی مطلوب ہے دیکھیں دو سفید چادریں انسان کو نیلا کر پینا کر قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتے ہیں یہ زینت جو ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے یہ مردے کے ساتھ ریکوائیڈ نہیں ہے لہٰذا اس کے سر میں تیل لگانا اس کے ناخون اتارنا اس کی کلمے بنانا خط کرانا مرنے کے بعد شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے جس حالت میں کوئی فوت ہوا ہے اسی حالت میں ہی اس کو دفن کر دیا جائے اگر وہ یہ کہے کہ میرے زیرے ناف بال اس کے بڑے ہوئے تھے یا بغل کے بال بڑے ہوئے تھے ناخون بڑے تھے تو یہ دنیاوی زندگی کی چیزیں تھیں نبی رحمت کی تعلیمات میں ان چیزوں کی صفائی اور طہارت بتا دی گئی تھی اگر وہ دنیا میں غافل تھا تو اب تو شریعت اس کے اوپر امپلیمیٹی نہیں ہوتی ہاں کسی کے مصنوعی بال لگے ہوئے ہیں وگ وغیرہ یا جس کے موں میں دانت رکھے ہوئے ہوں گر گئے ہوں تو آسانی سے اگر یہ چیزیں نکل اور اتر سکتی ہیں تو اتار دی جائیں ورنہ اس سے بھی مردے کی اگر تاقیر ہوتی ہو تو یہ بھی نہیں اتارنی چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیاوی ڈیکورم ہیں نہانا کپڑے صاف پہننا خوشبو لگانا اچھا گھر بنانا اچھی گاڑی رکھنا اچھا لائف سٹائل ہونا اچھا کھانا کھانا یہ اسلام ہے یہ دنیا داری نہیں وہ عیسائیت کی تعلیم ہے رہبانیت کہ جس میں تم جنگلوں کو چلے جاؤ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے ساتھ یہاں تو یہ کہا گیا کہ بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش جو ہے اور اس کے لیے وقت سپینڈ کرنا یہ بھی عبادت ہے تو اسلام نے دنیا کو یا اسلام نے کہ تمہارا دنیا کا کام ہی آٹھ دس گھنٹے اللہ کی حدودوں کو یود میں کر لینا اس کے آقامات کی تابداری میں یہ این دین ہے اس لیے میں عموماً بچوں کو طالب علموں کو سمجھاتا ہوں جو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں کالج میں ایک بچہ مسجد میں افس کر رہا ہے ایک بچہ کہیں بی ایس کر رہا ہے چار سالہ پروگرام انگلش کا ہے میت کا ہے تو وہ بھی علم حاصل کر رہا ہے اگر وہ بھی باوز ہو جائے گا اور بیٹھے گا علم حاصل کرے گا دنیا کی اصلاح اپنے رزق حلال کی تلاش میں نکلے گا تو وہ بھی بالکل دینی کام کر رہا ہے اچھا وہ کو زبان سیکھ رہا ہے تو زبان بھی تو ضرورت ہے دنیا میں چیزیں پہنچانے کے لیے نبی رحمت اور صحابہ اکرام کو باقی زبانیں بھی آتی تھی اور چیزیں بولتے تھے عربی سی لیے تو تجارت کرتے تھے مشرق و مغرب لہذا اسلام نے دنیا داری کا بہترین تعلیم اور نظام ہمیں دیا ہے کہ دنیا داری کو اللہ کی تابداری میں گزارو تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے دین اور ثواب ہے خوب اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے وَلَحَوُن اور دل لگی ہے وَزِينَتُن اور بناو سگار ہے وَتَفَاخُرُم بَيْنَكُم تَفَاخُر بَاہَم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے فخر اکیلے تو نہیں ہوتا فخر ایسے ہوتا یار فلام بندہ ایسے ہے میں ایسے ہوں تو یہ بَاہَم فخر کرنا ہے وَتَقَاسُرُن اور جو ہے وہ تکسرت کی طرف جانا ہے بَاہَم مِوچل یہ جو تفاخر اور تکاسر ہے ان میں مِوچل کی انڈرسٹیننگ پائی جا رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور ریس لگانا ہے مال میں وَالْاَوْلَادِ اور اولاد میں وہ بندہ میرے پانچ بچے ہیں جی میرے آٹھ بیٹے ہیں تو یہ ایک چیزیں بظاہر فخر کے لیے ہوتی ہیں انہیں کہا جا رہے ہیں یہ دنیا کی ساری حقیقتیں ہیں جو لا فانی ہیں جو فانی ہیں اللہ لا فانی ہے اس کی طرف جاؤ اب ایک چھوٹی سی مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا کتنی آرزی ہے بڑی پیاری مثال دی ہے آپ دیکھیں انسان کی اس دنیا میں جو سٹے اور رہنا ہے وہ بڑا آرزی ہے اس کو ایک مثال سے واضح کیا کہ آپ ایک دیکھیں کہ ایک زمین ہے اس کی اوپر بارش اتری اور بارش کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہوئی مردہ تھی زندہ ہوئی اس نے کوئی چیز اگائی تو وہ دیکھنے والا جس نے وہ چیز اگائی ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ جو چیز میں نے اگائی تھی آج بڑی ہو گئی ہے وہ چیز اپنا بڑا وجود کر لیتی ہے کوئی پھل ہو پھول ہو درخت ہو گندم ہو چاول ہو ایوری تنگ کوئی بھی چیز ہو وہ بڑی ہو جاتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری لگائی ہوئی چیز بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن ساتھ ہی اس کی اوپر ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ عمر جانا شروع ہو جاتی ہے اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اس کے اوپر پھل لگتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر پھل بھی دیکھیں گندم دیکھیں کیسے ایک چھوٹی سی بالی نکلی سٹا نکلا اب پاگ گیا بڑا خوش ہوا کسان اس نے اس کو کٹا تھریشہ رائز کیا دانے علاق کیے پوسہ علاق کیا اور وہ ساری کے ساری جو کھیت ہے وہ بھی ختم ہو گیا اللہ فرما رہے ہیں اس سے سیکھو کہ تمہاری دنیا بھی ایسے ہی ہے تم کیسے پیدا ہوئے جوانی ہوئی بڑا پا یا تم ڈیکلائن کی طرف گئے بس تم نے بھی ایسے چلے جانا ہے لہٰذا یہ دنیا کی معاملے کو بڑا عارضی سمجھو اس میں دل نہ لگاؤ ہاں اس میں اپنے سکون کے لیے تم سارا کچھ کرو کماسل غیسن یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال کیسے ہے کماسل غیس کاف کمانا کی طرح مثال مثال ہے غیس کہتے ہیں بارش کو بارش کی طرح ہے آجب الکفارہ کہ وہ بارش زمین پہ اتری آجبہ اس نے تعجب میں ڈال دیا الکفارہ یہاں کفار بمانا ہے کیسان اس کی وجہ کیا ہے کہ کافر کے لٹرل میننگ ہے چھپانے والا حقیقت کو چھپانے والا تو جو کیسان ہے وہ اپنے بیج کو زمین میں کیا کرتا ہے چھپا دیتا ہے تو یہاں اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ چھپانے والے کی ہیں جس نے بیج زمین میں چھپایا تھا وہ بیج جب تناور درخت بنا تو اس نے اس کو کیا کر دیا بڑے تجو میں ڈال دیا واہ کمال میری جو چیز تھی وہ بڑے جوبن پہ آگئی نباتوہو وہ جو اگنے والی چیز ہے اس نے اس چھپانے والے کیسان کو جس نے بیج چھپایا اس نے تجو میں ڈال دیا سمہ یہی جو پھر وہ پک جاتی ہے فتراہو مصفرہ پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے پھر وہ چورا چورا بن جاتی ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو اس اتنی مثال دے کے کہا گیا کہ یہی تمہاری زندگی کی بھی مثال ہے پہلے بچپن پھر جوانی کڑیل جوانی شادی بڑھاپا اور پھر ڈیک لائن اور پھر تمہیں موت کے کنارے پر پہنچ جانا ہے اس سے تم دنیا کی حقیقت کو سمجھو کہ دنیا بالکل عرضی ہے جیسے تمہارا اگایا گیا کوئی پودا اور اگایا گیا تمہارا باق عرضی ہے وَفِلْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدید اور جو صرف دنیا کی زندگی میں رہ گئے کھیل کود میں زینت میں تفاخر میں تکاثر میں رہ گئے اور آخرت کے لئے کچھ نہ کمایا اور اللہ رسول کو بھلا کر دنیا کمائی تو وَفِلْآخِرَتِ آخرت میں ان کے لئے ہے عذابٌ شدید بڑا شدید عذابِ ان کے لئے وَمَغْفِرَتُ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ اور جنوں نے دنیا کمائی لیکن اللہ رسول کی تابداری نہیں بولائی ان کے لئے کیا ہے وَمَغْفِرَةِ بخشش ہے مِنَ اللَّهِ 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 اللہ کی طرف سے وَرِدْوَانَ اور اللہ کی طرف سے جو رضا مندی ہے وہ ان کے لئے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَاوْ کَمَنَا اور مَا کَمَنَا نہیں الْحَيَاتُ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی إِلَّا مَگَرْ مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دھوکھے کا سمان ہے دنیا صرف دھوکھے کا سمان ہے ہاں اگر تم نے ریس لگانی ہے بھاگنا دوڑنا ہے تو بچوں میں مال میں اور دنیا کے بجائے اس طرف دوڑو کس طرف سابقو سبقت لے جانے کی کوشش کرو آگے بڑھو خوب کوشش کرو إِلَا مَغْفِرَةٍ مِرْرَبَّكُم إِلَا مَغْفِرَةٍ مَغْفِرَتْ کی طرف مِرْرَبَّكُم اپنے رب کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے جو بخشش کا سمان ہے اس کی طرف بڑھو یہ مالدار آدمی کو کیسے ملے گا جب وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا ایک علم والے بندے کو یہ اللہ تعالی کی رضا کیسے ملے گی جب وہ علم خرچ کرے گا ایک اچھا مشورہ کسی کو دے دینا کنسلٹیشن اچھی کر دینا کنسلنگ اچھی کر دینا یہ بھی اس کا اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا ہے اور اللہ اسے راضی ہے سابقو إِلَا مَغْفِرَةٍ مِرْرَبَّكُم اپنے رب کی بخشش کی طرف بڑھو وَجَنَّتِن اور اللہ کی جنت کی طرف بھاگ کے جاؤ عرض وحا جس کی جو چوڑائی ہے کَعَرْضِ السَّمَا وہ آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے ولہ عرض اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے یہ ایک مثال دی گئی ہے میں اور آپ اور سارے انسان کبھی پوری دنیا نہیں پھرے کہ آخری کنارہ کبھی کسی نے دیکھا ہو ذل کرنین کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں تک پہنچا لیکن انتہا وہ بھی نہیں تھی وہ دنیا کی کسی خطے کی انتہا تو تھی لیکن وہ بالکل دنیا کا آخری پوائنٹ اور کنارہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اور کچھ نہ ہو اس کے انتہائی سفر دو بیان کیے گئے ہیں اللہ کی جنت کی طرح بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے اور اعدت جو تیار کی گئی ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے يُوتِيهِ اللہ جس فضل کو عطا کر دیتا ہے مَنْ يَشَا جس کو وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تبارک و تعالی ہے ذُو والا ہے الفضل فضل والا ہے العظیم بہت بڑے فضل والا ہے الفضل موصوف ہے اور العظیم جو ہے وہ اس کی صفت ہے اب انسان کو بتلائے جا رہا ہے کہ تمہارا کو مال اگر کہیں اللہ کے راستے میں لگ جائے یا تمہاری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے تو اس سے تمہارے دلوں کے اندر بوزدیلی نہیں آنی چاہیے مسلمانوں کو میدان جنگ میں آ کر باقیدہ دشمن کے خلاف لڑنے پر اپھارا جا رہا ہے کیونکہ اس صورت میں منافقین کا بھی تذکرہ آپ نے پڑا ہے منافق مسلمانوں کو ڈراتا تھا اور کہتا تھا کہ تم میدان جنگ میں جاؤگے لڑکے مر جاؤگے اللہ کے بندوں تمہارے بچے گھر میں کیا کریں گے تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے تم اگر موت تمہیں آئے گی تو وہ تمہیں بستر کے اوپر بھی آ جائے گی لہٰذا کوئی بھی تمہارے ساتھ مسئیبت کا معاملہ یا کوئی بھی تمہارے ساتھ خوشی کا معاملہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہیں وہ تمہارے میدان جنگ میں نہیں جانا وہ جان جانی ہے تو گھر بھی چلی جانی ہے ما اصابہ من مسئیبتن فی الارد ما نہیں اصابہ پہنچتی ہے مم مسئیبتن کوئی مسئیبت فی الارد زمین میں زمین میں کوئی مسئیبت کسی کو نہیں پہنچتی ہے ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں پر کوئی مسئیبت آتی ہے اللہ فی کتاب من قبل ان نبرا آہا اللہ مگر فی کتاب وہ ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے من قبل اس سے پہلے ان نبرا آہا کہ ہم اس کو پیدا کریں اس بندے کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا سارا نظام ہم نے وہاں پر لکھ دیا ہوا اس کے اندر وہ حدیث آپ ذہن میں لائیں کہ نبی رحمت نے فرمایا کہ میاں بیوی جب ملاب کرتے ہیں تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں باپ کی پشت سے نطفہ نکلتا ہے وہ بیوی کے رحم میں جاتا ہے وہاں وہ چالیس دن تک نطفہ رہتا ہے پھر چالیس دن تک وہ مدغہ رہتا ہے چالیس دن تک وہ علا کا رہتا ہے شکل بدلتا رہتا ہے وہ وائٹر ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ خون بن جاتا ہے جمع ہوا پھر گوشت بن جاتا ہے چالیس چالیس دن کے پیریڈ وان ٹوئنٹی ڈیز کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کی تصویر بناتا ہے اس کی تقدیر لکھتا ہے اس کا رزق لکھتا ہے اس کا شکی اور بدبخت ہونا لکھتا ہے تو وان ٹوئنٹی ڈیز وقت ہی اللہ نے اس کی تقدیر کا نظام کر دیا لوئے محفوظ پر ایوری ٹھنگ لکھا گیا اس کی زندگی کتنی ہے اور معاملہ کیا ہے تو یہاں پر مومنوں کو یقین دلائے جا رہا ہے میدان جنگ میں جانا تمہاری جان جانے کا سبب نہیں ہے یہ تو گھر میں بھی تمہیں آ جائے گی نکلو اللہ کے راستے میں اگر اللہ تعالیٰ مطالبہ کرے اِنَّ ذَالِكَ عَلَىٰ لَحِ يَسِير اِنَّ بے شک ذَالِكَ یہ پورا پروسس کر دینا اَلَلَّهِ اللَّهِ 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 کے اوپر ہے یسیر بہت آسان ہے اللہ کے لیے یہ معاملہ کرنا بہت آسان ہے اور اب بتلایا گیا کہ یہ حقیقت تمہیں بتلائی کیوں گئی ہے کہ تمہارا سب کچھ تو پہلے لکھ دیا گیا ہے وہ اس لیے لِكَئِ لَا تَأْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم غم نہ کرو اس پر عَلَا مَا فَاتَكُمْ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے جو تمہارے فوت ہو گیا ہے تم سے مال چلا گیا جان چلی گئی اس کے اوپر تم غم اور افسوس نہ کرو کیونکہ اللہ نے تو پہلے سے یہ لکھ دیا تھا اللہ کی رضا پر راضی رہو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور اس پر خوشی اور فرط محسوس نہ کرو بِمَا آتَاكُمْ جو تمہیں دیا جائے یعنی خوشی تو ہوتی ہے فطرتی لیکن اتراہو نہ فخر نہ کرو لے جی سارا کچھ ہو گیا اب شراب کباب کی محفلیں چال پڑے نہیں ایسے نہیں خوشی ضرور سیلیبریٹ کرو لیکن ایسی کہ وہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَعْلِنْ فَخُور وَاللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی لَا يُحِبُّ پسند نہیں فرماتا کُلِ کسی بھی مُخْتَعْلِنْ تکبر کرنے والے کو اور فخور اس کے اندر ہی اس کا معنی ہے فخور فخر کرنے والے اللہ کسی تکبر کرنے والے کو اور کسی فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا اور یہ کون لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور یہ فخر کرتے ہیں اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ یہ بُخْل کرتے ہیں وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بُخْل کا حکم دیتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو مُو مُوڑ جائے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ تو اللہ تبارک وطالعہ بڑا بے پرواہ ہے اور بہت تعریفیں کرنے والا ہے تو بخیلی کیا ہے کہ اللہ مانگے اور انسان نہ دے فقیر مانگے تو انسان نہ دے تو یہاں مومنوں کو مال پیش کرنے کی جان پیش کرنے کی اور اپنی دی ہوئی اللہ کی صلاحیتیں اللہ مانگے تو ان کو واپس لوٹانے کا اللہ ان سے مطالبہ کر رہا ہے صورت مدنی ہے تو یہاں مومنوں کی مزید تربیت کی جا رہی ہے پانچ آیات مبرکہ اس کی مزید رہتی ہیں انشاءاللہ نیکس سیشن میں اس کی پانچ آیات مبرکہ مکمل ہو جائیں گی وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا